اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عبدالکرم آزاد مخاطبوں آج آپ دوستوں کی خدمت میں ایک انتہائی قابل اعترام کامیاب کیمیہ گر دوست کا تجربہ شیئر کرتے ہیں آپ دوستوں سے حسب ضرورت سونا مکھی لینی ہے اچھے والی جو سب سے بہترین ہو وہ کلیٹی لینی ہے یہ بھی میرے پاس ہے تو کافی بہترین لیکن یہ بھی ہلکی ہے اچھی نہیں ہے یہ بھی میار کے اعتبار سے یہ بھی اچھی نہیں ہے میں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں اصل سونا مکھی کی تصویر بھی لگاؤں گا تو اس طرح کی سونا مکھی جو کہ اصل سونا مکھی یعنی کہ پیور سونا مکھی ہو تو وہ لینی ہے طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سونا مکھی ایک طولہ سرمہ سیہہ یعنی کہ کالہ سرمہ دو طولہ پارہ مرکری یعنی ڈیڑھ طولہ گندک دو طولہ ان سب کو الگ الگ خرل کر لینا ہے باری باری الگ الگ خرل کر کے پھر اس کو ایک ہی کپ میں جمع کر لینا ہے چینی کا کپ ہونا چاہیے یاد رہے کہ کپ جو ہے نا یہ آپ نے چینی کا کپ استعمال کرنا ہے کوئی اور چیز استعمال نہیں کرنی یا کرسی بل کھٹھالی چائنہ جو کھٹھالی ہوتی ہے وہ بھی چینی مٹی کی بنی ہوتی ہے وہ استعمال کرنی ہے آپ نے تو ساری چیزیں اس میں ڈال کر کپ میں اچھی طرح مکس کر لینی ہے پھر مکس کر کے پھر کپ میں ڈال دیں اور اس میں تیزہ بھی شورہ اتنا شامل کریں کہ یہ صرف تر رہے یعنی کہ تھوڑا اوپر رہے تیزہ شورہ زیادہ نہ ہو بس تھوڑا الکپل کا اوپر آ جائے کوئی مسئلہ نہیں تو پھر اس کو آگ پر ریت جنتر گرم کریں جب دیکھیں کہ یہ گرم ہو کر دھوان دینے لگ رہا ہے یا اوپال پیدا ہو رہا ہے تو پھر فورا اس کو آگ سے نیچے اتار لیں پھر ہلکا تھنڈا ہونے پر دوبارہ اسی طرح بلکل تھنڈا نہیں کرنا ہلکا تھنڈا ہونے پر دوبارہ اسی طرح آگ پر رکھیں اس طرح یعنی کہ تشویہ کی آگ پر اس کو آپ نے خوشک کرنا ہے ایک دم مسسل آگ پر خوشک نہیں کرنا تشویہ کی آگ پر جیسے گرم کیا جو شایع عبال آیا تو فورا نیچے اتار دیا اور پھر ہلکا تھنڈا ہونے پر دوبارہ آگ پر رکھا اس طرح کر کے اس کو مکمل جو ہے وہ خوشک کرنا ہے خوشک ہونے کے بعد اب آپ نے دس گرام چاندی لینی ہے اور بیس گرام تانبہ لینا ہے تانبہ کو پہلے چرخ دیں اس کے بعد اس میں چاندی شامل کریں اب جو یہ کپ میں ہم صفوب بنا کر آئے ہیں اس کو خرل کر کے یہ ایک ایک چٹکی اس پگلتے ہوئے تانبے چاندی کے اوپر ترہ کرتے رہیں اس طرح کر کے تمام مواد جو کہ کپ میں بنایا گیا ہے سونا مکھی والا اس کو آپ سارا تانبے کے اوپر ترہ کر دیں تانبے کے اوپر ترہ کرنے کے بعد جب دیکھیں کہ سارا مواد ترہ ہو چکا ہے اس کے بعد یعنی کہ پلا چکے ہیں تو اس کے بعد پگلتے ہوئے تانبے چاندی کو فوراں کسی برتن کے اندر کڑھائی وغیرہ میں آپ کے پاس پانی پڑا ہوا موجود اس میں آپ فوراں انڈیل دیں اوپر کر کے انڈیل دیں تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے زرات بن جائیں چھرے بن جائیں تاکہ نیارہ کرنے میں آسانی ہو تو اس طرح آپ نے یہاں پر پگلتے ہوئے تانبہ چاندی کو پانی کے اندر انڈیل نہ ہے یہاں پر یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے زرات میں تقسیم ہو جائے گا اب اس کو نکال لیں اتیاد کے ساتھ یہاں پانی کو انڈیل دیں اہستیگی سے اتیاد سے پانی سے علیدہ کر لیں اور یہ اس کو ہلکہ خوشک کر لیں خوشک کرنے کے بعد جس طرح نیارہ کیا جاتا ہے یعنی کہ فلٹریشن کا عمل جو سنار کرتے ہیں فلٹریشن کا عمل اس طرح آپ اس کا فلٹریشن کریں تیضہ بھی شورا سے تو یہاں پر آپ کو کم و بیش جو ہے دو سے تین گرام تک شمس برادہ کی صورت میں ملے گا اس کو دوبارہ حاصل کر کے جو پروسیچر نیارے کا ہے اس طرح آپ نے اتیاد کے ساتھ نیارہ کرنا ہے اگر آپ نیارہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو کہ اس میں ماہروں وہ کر سکتے ہیں تو وہی اس ترقیب کو اپنائیں تو اس طرح نے نیارہ کر کے جو اتیاد کے ساتھ برادہ جو جمع ہو اس کو لیدہ نکال کر ہلکا بھلکا اس کو خوشک کر کے اس کے بعد اس کو چرخ دیں تو یہاں پر دو گرام ڈھائی گرام یا تین گرام تک شمس ملتا ہے یہ ہے اصل سائیوے نشکہ کی تحریر کیونکہ مجھے جو کہ اصل سونا مکھی ملی بھی تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ مجھے نہ مل پائی میں نے کافی کوشش کی یہ بھی مجھے میں نے تقریباً آٹھ دس کلو وزن کے حساب سے یہ بھی خریدی لیکن یہ بھی اس میار کی سونا مکھی نہیں ہے جس میار کی اس نشکہ میں ضرورت ہوتی ہے تو اس کے علاوہ اور بھی میرے پاس کموں بیش اس وقت تک کوئی چھے سے سات اقسام کی سونا مکھی موجود ہے کوئی ایک کلو ڈیر کلو دو کلو یعنی کہ ہر ایک اقسام میں سے کلو ڈیر کلو دو کلو تک تو بہترین سے بہترین سونا مکھی جو کہ ہم آگے چل کر آپ کو تصویر دکھائیں گے اس کی وہ ہو تو اس کے اوپر یہ اپلائی کریں فارمولیشن انشاءاللہ اس سے جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ سونا مکھی میں تقریباً قدرتی طور پر ڈھائی سے تین گرام دو ڈھائی تین گرام تک ایک طولہ میں قدرتی طور پر شمس کیونکہ اس میں سونا مکھی میں کئی طرح کی دھاتیں پائی جاتی ہیں جس میں لوہا تانبہ جست کافی ساری یعنی کہ دھاتیں اس میں مکس پائی جاتی ہیں تو اس میں سونے کے بھی زراعت پائی جاتے ہیں تو وہ اس پروسچر سے اس عمل سے جس طرح یہ ترقیب ہے اس عمل سے احتیاط کے ساتھ مہارت کے ساتھ اگر اس سے عمل کو کیا جائے تو اس میں سونا مکھی میں جو کہ پہلے سے قدرتی سونا موجود ہوتا ہے تو جس مقدار سے اس میں موجود ہوگا اسی مقدار سے برامند ہوگا تو اس طرح قدرتی طور پر سونا مکھی میں پایا جانا والا سونا اس ترقیب سے نکالا جاتا ہے اور اسی طرح کئی دوست ایسے گزرے ہیں بالخصوص یہ جو صاحب نسخ ہے یہ اس ترقیب سے کئی مرتبہ بارہ ہمارے سامنے اس نے نکال کر دکھایا ہے جو کہ یہ کوئی کیمیاوی پروسیچر نہیں ہے کہ کوئی بن گیا ہوں ہمارے ہاتھوں سے ایسا نہیں ہے یہ در حقیقت سونا مکھی میں پایا جانے والا سونا ہے جو کہ اس طرح ترقیب اس طرح کیمیاوی عمل کرنے سے برامند ہوتا ہے حاصل کیا جاتا ہے تو یہ ایک وہ طریقہ تھا تو اس طریقے سے آپ شمس کا خالص شمس کا حصول ممکن کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا طریقہ تھا آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم آزاد